سپریم کورٹ کے پنجاب میں الیکشن کے نقاض کے فیصلے بارے آئینی ماہرین کی آرہ منقسم نظر آتی ہے کچھ قانونی ماہرین کے مطابق چیف جسٹس نے اسٹیک ہولڈرز کی بارہ درخواستوں کے باوجود فل کورٹ بینچ نہ بنا کر سپریم کورٹ کو ہی متنازہ بنا دیا ہے اس فیصلے کے بعد ججز میں تقسیم کھل کر سامنے آ چکی ہے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں انتخابی شیڈول جاری کر کے اپنی اختیارات سے تجاوز کیا ہے کیونکہ الیکشن شیڈول کے اجراء کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے جبکہ کچھ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کو تفن کر کے قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے اور حکومت اس پر عمل درامت کرنے کی پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلے بارے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسییشن اکرم شیخ کا کہنا ہے کہ وہ فیصلے سے بلکل متفق نہیں کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون اور اس کی روح کے مطابق نہیں ہے اس میں فاضل سپریم کورٹ نے فریقین کا موقف سنے بغیر فیصلہ دیا ہے دوسرا پاکستان بار کانسل کے رہنمہ امجد شاہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات کے بارے میں سپریم کورٹ اس طرف گئی کہ ان کے پاس تاریخ دینے کا اختیار ہے لیکن اس کی توسیح کا اختیار نہیں ہے ان کا کہنا تا کہ ہر وہ آتھاریٹی جس کے پاس تاریخ دینے کی کارروائی کرنے کا اختیار ہے تو اس کے پاس توسیح کا اختیار بھی ہے جو اس کو جنرل کلاس دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا آج کا جو فیصلہ ہے جو سب پر لازم ہے لیکن افسوس اس بات پر کے فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تو اتنا متنازہ نہ بنتا اور مجھے اس فیصلے پر عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی بڑی ذمہ داری تھی وہ اپنے ادارے کو کسی تنازے میں نہیں ڈالتے اور پاکستان بار کانسل نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ فل کورٹ بنا دیں لیکن استعدادہ کو مسترد کر دیا گیا سپریم کورٹ بار کے سابق صدر امان اللہ کنرانی کا کہنا تھا کہ آئین جہاں سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے وہیں مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ ہے اور الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے جس میں بغیر کسی دباؤ آزادانہ انتخابات کرانا ہے اس دباؤ میں چاہے سپریم کورٹ کا ہو یا کسی فرد کا ہو لیکن الیکشن کمیشن پابند ہے کہ کسی کا دباؤ قبول نہ کرے ان کا کہنا تھا کہ فقر الدین ابراہیم جی نے سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آپ کے ماں تحت نہیں بلکہ آزاد ادارہ ہے منیب فاروق کا کہنا تھا کہ فیصلہ آئینی ہے اور اس میں کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ نے حکومت کا استدلال نہیں مانا کہ ایسے حالات ہوں تو آرٹیکل دو سو چون کا سہرہ لیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن ایک 2017 کے سیکشن 258 کے تحت الیکشن منصوبہ تبدیلی کے الیکشن کمیشن کے اختیار کو بھی تسلیم نہیں کیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اس ایک کے تحت انتخابات کی تاریخ تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے حکومت کی نگران حکومت مردم شماری اور حلقہ بندیوں سے متعلق دیے گئے دلائل تسلیم نہیں کیے لیکن سپریم کورٹ اپنے اندر موجود مسائل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھا رہی ہے منیب فاروق کا کہنا تھا کہ یکوم مارچ کے فیصلے کے حوالے سے سب سے بڑا تنازہ ہے جو کہ چار تین کا تھا یا تین چار کا تھا لیکن سپریم کورٹ نے صرف اتنا کہا کہ وہ قابل عمل نہیں ہے اور قانون کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ ایسے نہیں ہوتا کیونکہ جن جج صاحبان نے وہ فیصلہ دیا تھا وہ بھی کسی کالج کے قانون کے طالب لمحے نہیں بلکہ ان کی اپنی ایک حیثیت ہے وہ ہائی کورٹ سے سفر تیہ کر کے سپریم کورٹ تک آئے ان کی صلاحیت پر کوئی سوال نہیں ہے صرف سپریم کورٹ کے اندر جو اختلافات ہیں اور چیف جسٹس سے کسی جج صاحب کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ ایسے میں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جسٹس کارلینیس کے رستے پر چل رہے ہیں تو مجھے وہ جسٹس سجاد علی شاہ کے رستے پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں منیف فاروق نے کہا کہ حکومت نے جو قانون منظور کیا ہے وہ ابھی تک مکمل قانون نہیں بنا ہے کیونکہ اس کو صدر مملکت کی توصیق نہیں ملی ہے بیس دن کے بعد حکومت کے پاس ایک سو چراسی تھری کے تحت مقدمے پر اپیل کا اختیار آ جائے گا منیف فاروق نے کہا کہ اپیل کے اندر اگر پانچ رکنی بینچ ہے یا تین رکنی بینچ ہوگا تو اپیل میں پانچ رکنی بینچ ہوگا اور اس میں یہ پانچ رکنی بینچ نہیں بیٹھا ہوگا جبکہ نظر ثانی کا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں یہی جس سائبان سنیں گے جنہوں نے پہلے فیصلہ دیا ہے تو لہٰذا حکومت کو مزید بیس دنوں کا انتظار کرنا پڑے گا وکیل عبد المعیز چافری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئینی بوران واپس جہاں سے چلے تھے واپس وہاں آگئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے میاداود نے کہا کہ پاکستان کی جمہوریت کو ہمیشہ ججو نے نقصان پہنچایا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کا آئینی اور قانونی حکم غیر قانونی قرار دے کر منسوق کر دیا وکیل بحمد احمد پنسوتا نے کہا کہ فیصلہ قانونی طور پر درست ہے ہم تقسیم کو نظر انداز کر سکتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ تمام ستلہ ججز مختلف سوچتے ہیں خیال رہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطابندیال کی سرباہی میں جسٹس اجازال احسن اور جسٹس منی وقتر پر مشتمل سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پنجاب اور خیبر پرختونخواہ میں انتخابات ملتوی ہونے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا فیصلہ قلعدم قرار دیتے ہوئے چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا شیڈول بحال کرتے ہوئے چودہ مئی کو پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دے دی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی